اسلام علیکم ناظرین آج کی نکی جی گل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک اپنا شیئر کرنا چاہتا ہوں اور نکی جی گل یہ ہے کہ ایک دفعہ بدقسمتی سے مجھے جیل کی سزا ہو گئی میں جیل میں چلا گیا اور جس جرم میں میں جیل گیا وہ نہ ہی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا خیر میں وہاں پہ جب گیا تو جو جب میں نے دیکھا وہاں پہ بہت سارے سیاسی لوگ بھی تھے ان کا بھی آنا جانا تھا پرویز مشرف نے لانگ مارچ کے دوران وکلا کو جو ہے سیاستدانوں کو پکڑ پکڑ کے وہ جیلوں میں بھیج رہے تھے تو بہت سارے اچھے لوگ تھے لیکن ان سارے اچھے لوگوں میں جو میری جس بندے نے مجھے اپروچ کیا اس کا نام نور سمند تھا نور سمند جو تھا وہ شیخ فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور شیخ بھی وہ عربی ہے یہ والا نہیں مسلم شیخ جنہیں مسلحی کہتے ہیں اور پہنوان ٹائپ وہ بندہ تھا میرے خیال سے اس کا کوئی پونے چھے فٹ چھے فٹ اس کا قط تھا بار پہلوانی کرتا تھا خاندانی دشمنی میں تین بندے ان کے اپنے قتل ہو گئے اور چار بندے اس نے مار دیئے اس کیس میں اس کو سزائے موت ہوئی تھی اور ساتھ اس کے اور رشتہ دار بھی تھے تو نور سمند نے جب یہ دیکھا کہ جو جیل ملازمین ہیں جو جیل کا وارڈر ہوتے ہیں جو جیل کا اسسسٹن سپرینٹینڈن ہوتا ہے وہ جب آتے ہیں تو وہ جاوید یعنی مجھ سے ضرور ملتے ہیں اور میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تھوڑی تمہیز دکھاتے ہیں جبکہ دوسرے قیادیوں کے ساتھ وہ اوئے سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ آخر اس بندے میں کیا بات ہے پہلے تو اس نے یہ سوچا کہ کہیں میں فوج نے مجھے جاسوس بنا کے جیل میں بھیجا ہے تاکہ میں قیادیوں کے حالت ذات کیا کر کے ریپورٹ دوں اور ان کے دکھ ہیں یہ ختم کروں لیکن بعد میں اسے سمجھ آیا کہ اگر یہ فوج کا کیونکہ وہ اس وقت کہتا تھا کہ یہ میں سمجھا کہ آپ فوج کے کارٹو ہو مطلب آپ مخبر ہو کچھ عرصے بعد اس کو پتا چلا کہ یار یہ اگر فوج کا کارٹو یا مخبر ہوتا تو اب تک چلا جاتا یہ یہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کچھ اور خوبی اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے یہ جو جیل کے حکام ہیں یہ اس کی بات کو تھوڑی اہمیہ دے لیتے ہیں دوسرے قیادیوں کی نسبت تو اس نے جب اپنا ذہن لڑا کے سوچا تو اس کو یہ لگا کہ میں بات چیت کرتے ہوئے کچھ انگلیش کے الفاظ بولتا ہوں تو اس نے سوچا کہ اگر میں بھی یہ انگلیش سیکھ لوں میں مجھے بھی انگلیش کے چند الفاظ آ جائیں تو ہو سکتا ہے بلکہ ہو نہیں سکتا یہ یقینی ہے کہ جو جیل حکام ہیں یہ بھی میری بات کو اہمیت دیں گے میرے جو چھوٹے موٹے یہاں پر مسائل ہوتے ہیں میرا باہر سے کوئی سمان آنا ہوتا ہے تو وہ میرا آسانی سے آ جائے کرے گا تو ایک دن وہ میرے پاس آ گیا پہلوان ٹائپ بندہ ہے تو مجھے آ کے کہتا ہے استاد جی سلام علیکم تو میں نے کہا بھائی میں آپ کا کس چیز کا استاد ہوں کہتا ہے ہو تو نہیں لیکن مستقبل میں میں آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتا ہوں تو آپ کیا پڑھنا چاہتی ہو کہتا ہے ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں میں نے کہا یار بہت اچھی بات ہے کہتا ہے پر میں نے اردو نہیں پڑھنی میں نے انگلش پڑھنی ہے اب وہ zero مطلب ایک دل بھی سکول نہیں کیا ہوا تھا تو میرے پاس بھی ٹائم تھا اور ش چارہ چائے بھی بنا کے دیتا تھا میرے سہل کی صفائی بھی کرتا تھا شاید یہ میرے بھی خود غرضی تھی کہ چلیں بھائی تم انگلیش ہی پڑھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو ایک قائدہ منگا لو اے بی سی والا تو اس میں میں آپ کو پڑھانا شروع کرتا ہوں اس نے منگوا لیا اپنے ملاقاتیوں کے ذریعے تو روز میں اس کو چار حروف جو ہے حرف جو ہے وہ دیتا انگلیش کے اے بی سی ڈی اور وہ دو تین دن میں ان کو یاد کرتا پھر وہ اس کو لکھ کے مجھے دکھات خیر دو تین ماہ میں اس نے اے سے زی تک جو تھی وہ یہ جو حرف ہے انگلیش کے یہ یاد کر لیے جب وہ اے سے زی تک اس نے یاد کر لیے اور وہ لکھنا بھی اس کو آ گیا تو میں نے اس دن اس کو کہا میں نے کہا کہ نور سمن اب جتنے بھی آگے الفاظ بنیں گے وہ انہیں حروف کو جوڑ کے ہی بنیں گے باقی تمام جو انگلیش ہوگی وہ انہی سے چلے گی یہ بیسک چیز تھی جو آپ نے پڑھ لی ہے تو مجھے کہتا ہستار جی اگلی ساری جڑی انگلیش ہے جتنے الفاظ ہونے ہیں وہ سارے انہی چھبی لفظیں تو بڑھنے ہیں جتنے میں نے پڑھائے ہیں میں نے کہا ہاں وہ انہی چھبیس الفاظ پر مشتمل ہوگی تو دوسرے دن وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آیا تیسرے دن بھی نہیں آیا تو میں نے پتا کرو کہ پتا کرو یار نور سمن کیوں نہیں آرہا ہے کیونکہ مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی وہ کافی سارے میرے لیے آسانیاں وہاں پر پیدا کر دیتا تھا تو جو بندہ اس کا پتا کرنے گیا تو وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ استاد کو کہنا کہ تیر تیرے کل بابا جی وہ چھبیسی الفاظ ہیں جیڑے میں لے لینے ہن تیرے کل تا جیڑا خزانہ سی وہ میں لے لیا ہن میں کی کرنا ہے تیرے کل ہور پڑھ کے تو اس نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ کہتا جو علم تھا وہ تو مجھے مل گیا ہے اب مجھے آگے کیا ضرور کی اب میں خود جعوید بنوں گا یہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا عمران خان نے بھی وہ چھبیس الفاظ پڑھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ذرا ان کا چار پانچ سال اچھا انٹریکشن رہا چند جنرلوں کے ساتھ چھبیس الفاظ پڑھ لیے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے میرے پاس تو جو ان کے پاس علم تھا جو کاراگری تھی جو ان کی انجنرنگ تھی جو کچھ یہ طریقہ واردات استعمال کرتے ہیں پولٹیکل جو الیٹس کے اندر جو الیکٹیبل کو کیسے کرتے ہیں وہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے لہذا مجھے ضرورت نہیں ہے اور اس نے اس کے ساتھ ہی نور سمند کی طرح علم بغاوت بلند کیا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو چھبیس حروف ہیں اس کے آگے بہت ب� بلش کی جو جو ہے زبان جو ہے وہ تو پانچ چھے سات لاکھ الفاظ کا ذخیرہ ہے آپ نے تو ابھی کچھ بھی نہیں سکھا اسی زوم میں یہ بندہ مارا گیا اسی زوم میں اب آپ مجھے ایک بات بتائیں آج یہ بیٹھ کے پہلے تو آپ ایک خوشخبری یہ سن لیں کہ ہم بہت جلد آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے والے ہیں اور اس کی دو میں آپ کو جو ہے اس کی دو مثالے دے دیتا ہوں نمبر ون بجٹ سے پہلے پیٹرول کا پیٹرولیم مسنوات کا کمی ہونا اور نمبر ٹو ایران اور رو اس کے ساتھ وارٹر سسٹرم یعنی کہ چیزوں کے بدلے چیزیں ڈالر کے بغیر تجارت کا تجارت کی اجازت دی جانا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کیونکہ اب آئی ایم ایف تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اب سیسی طور پہ عمران خان کو تھوڑا سا ریمیڈی دلوانا چاہتا تھا جو کہ ہمارا دوست ملک چائنہ اور جو ہے سعودیہ انہوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور آپ دو باتیں لکھ لیں کہ اب ہم امریکہ کے بلاگ سے نکل رہے ہیں ہم چائنہ کے جارے ہیں اب اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ امریکہ کے بلاگ میں کون ہے اور چائنہ کے بلاگ میں کون ہے تو یہ ون بیلٹ ون روڈ یہ جو سی پیک ہے سی پیک کا جو بھی مخالف ہوگا چاہے وہ کوئی جنرل ہو چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو وہ امریکن بلاگ میں ہوگا اور جو سی پیک کے ہم ہی ہوں گے وہ چائنہ بلاگ میں ہوں گے اور ایک اور آپ کو میں بریکنگ نیوز اس میں دے دوں کہ عمران خان صاحب کے اب خواہش ہے عمران خان صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ میں خود باہر نہ جا� ہوں بلکہ یہ تاثر دیا جائے کہ اس مجھے باہر بھیج دیا گیا اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یا مجھے برطانیہ بھیجا جائے جبکہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں جو ہمارے اکبر بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جدہ جائیں جدہ جانے کے لیے خان صاحب تیار نہیں ہے اور مجھے احرانی ہے کہ وہ پانچ سات سال ریاست مدینہ کا وویلہ کرنے والا مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی بجائے وہ امریکہ جانا چاہتا ہے وہ برطانیہ جانا چاہت ہے تو آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ آفت یہ فتنہ ہمارے اوپر کس نے نازل کیا چاہتے ہیں